جلوگر ہیں ساتھی ساتھ شائر ہیں دوستان امبر مشاہدی گنڈوی وہ بھی جلوگر ہیں الحمدللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اب اگر آپ بیدار ہیں تیار ہیں تو ہاتھوں کو اڑھا کے لہرہ کے بولیں سبحان اللہ حضرات مولانا الفط رضا بتانا چاہتے تھے اشاروں میں مسلمانوں اب بیدار ہونے کی ضرورت عشق رسول کی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال لو ساری دنیا آپ کو مٹانا چاہتی ہے وہاں بھی آپ کا عشق رسول چھننا چاہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہیں دہشتگرد کہہ کے آپ کو مارا جا رہا ہے لیکن میں ارسے طیبی واحدی کے اسٹیس سے اور یہاں نہیں بلکہ ارسے آلہ حضرت میں بھی آتن واد کا کھندن کیا گیا تھا جو مسلمان ہوگا وہ دہشتگرد نہیں ہوگا جو دہشتگرد ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا حضرات ہم یہ نہیں کہہتے سب وہاں بھی دہشتگرد ہے لیکن جو جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ دہشتگرد ہوتا ہے تو وہ وہاں بھی ہی نکلا کرتا ہے حضرات میں اتنی بات ضرور کہوں گا سننی الحمدللہ امن پسند ہے سننی مزاروں پہ جاتا ہے امن و شانتی چاہتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے آج ساری دنیا کی طاقتیں آپ کو مٹانا چاہتی ہے قرآن کو مٹانا چاہتی ہے اسلام کو مٹانا چاہتی ہے مسلمانوں کو حضرات شکوک و شبہات کی بنیاد پہ مارا جا رہا ہے دادری میں اخلاق نام کے مسلمان کو شکی بنیاد پہ مار دیا گیا شملا میں لو جبان کو مارا گیا مظفر نگر میں مسلمان کو مارا گیا گجرات میں کیا ہوا آپ جانتے ہو باگل پر میں کیا ہوا آپ جانتے ہو مردبات کی ادگاہ میں کیا ہوا آپ جانتے ہو یہ بتانے کا مقصد نہیں ہے ابھی ایک صاحب کا بیان آیا تھا سن دوہزار 21 تک انڈیا میں ہم ایک بھی ڈاڑی ٹوپی والا نہیں رہنے رہیں گے ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا میں نے دلی میں بولا تھا نہ تو مٹا سکتا ہے نہ تیرا پات مٹا سکتا ہے نہ تیرا خاندان مٹا سکتا ہے ایک دن آئے گا تو بھی مٹ جائے گا تیرا پات بھی مٹ جائے گا تیری پاٹی بھی مٹ جائے گی کوئی عبدالوحید بالکرامی کا غلام اٹھے گا نبی کے نام کا نالہ نگاتا ہوا ہندوستان کیا امریکہ میں اسلامی جھنڈا لہراتان انگر آئے گا اور قسم خدا کی اور اسے طیبی واحدی میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کسی کے پاپ کا نہیں ہے میرے خواہ یہ پاک کا ہے اور ہندوستان میں جب تک میر عبدالوحید بالکرامی کا مزار رہے گا میرے غریب نواز کا مزار رہے گا اولیاء اکرام کے مزار رہیں گے ہندوستان میں شان سے مسلمان رہیں گے ہم تو کہتے ہیں خوب باطل کا نہیں ہم اللہ کا در رکھتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ خوب باطل کا نہیں ہم اللہ کا در رکھتے ہیں اور شہادت کے لئے ہم جسم پہ سر رکھتے ہیں یہ لگ بات ہے ٹوٹی ہے کمانے اپنی یہ لگ بات ہے ٹوٹی ہے کمانے اپنی پھر بھی ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں اور میں نے میر شریم میں عرض کیا تھا کہ تم ہی ہو ہند کے راجہ میرے غریب نواز تم ہی ہو ہند کے راجہ میرے غریب نواز لقب ہے تمہارا خاجہ میرے غریب نواز لقب ہے تمہارا خاجہ میرے غریب نواز تمہارے در سے ہمیں صبح و شام ملتا ہے حسن حسین کا صدقہ میرے غریب نواد حضرات وقت بہت کم ہے وقت کے قلعہ کامنگیر ہے مجمع اس وقت الحمدللہ شباب کے موسم میں ہے حضور سحیل ملت حضور تاہیل ملت حضور رزوان ملت حضور سعید اختر طبلہ تمام شہزاد گان اور حضور صاحب سجادہ کی رخ زیبہ کی زیارت کا منتظر ہے لیکن ام اللہنو کی سرزمین سے آنے والا ہندوستان کا وہ خوبصورت شاید جو الحمدللہ اپنا الگ مقام رکھتا ہے عشق ناتے رسول پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے یہ ناتے رسول پڑھتے ہیں تو جیسے عشق رسول میں عشق رسول کے دلوں میں چراغ جنرے ہو حضرات جب یہ ناتے رسول پڑھتے ہیں تو تصور میں اشاق رسول مدینہ شریف پہنچاتے ہیں اگر بات سچی ہے تو موڑ بنانے کے لیے ان کا استقبال ہاتھ دبا کے نہیں دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں لہ رہا ہوں ایسا نعرہ لگاؤ آپ کی آواز سرکار میر عبدالوحید بلگرامی کی بارگاہ سے نکلتی ہوئی آلہ حضرت کی بارگاہ میں ہوتی ہو مدینہ شریف پہنچائے جس کو جتنی محبت ہے اتنی آواز سے بولو نعرے تکبیر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا رہے ہیں مولا انہیں اتنا مالدار کر دے کہ وہ ان سے طیبی واحدی میں جو گولک لے کر جائیں وہ بھی بھر جائیں اور مولا آنے والے سال میں مدینہ شریف کی زارہ تھوڑا ہے حضرت دونوں ہاتھوں کو اڑھا کے بولئے نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے غوشیہ مسرکے علا حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت فیضان حضور تاجو شریعہ فیضان وعبی دلی حضور سید طاہیر میاں صاحب طبلہ حضور سید صحیل میاں صاحب طبلہ علماء اہلے سننہ فیضان بادشاہ بلگرام غم غم سبی زمانے کے لوگ بھول جاتے ہیں دل کے پاک آگل میں پھول مسکراتے ہیں رحمتوں کی بانش میں خوب ہم نہاتے ہیں نات مصطفیٰ پڑھ کر آپ جب سناتے ہیں کام چل رہا ہے جیسا وہاں سے مشورہ حکم ہوتا ہے ویسا ہی یہاں کام ہوتا ہے خطیبِ ہندوستان حضرت علامہ مولانا ارفان الحق صاحب طبلہ گھٹی ماں پوری شان خدابت کے ساتھ جلوگر ہیں ساتھی ساتھ ہمارے شائرِ ہندوستان سیروز راہر صاحب طبلہ کلکتبی جنابِ محترم ڈاکٹر رزوان لزا صاحب اور دیگر حضرات بھی تکشریف فرما ہے ہم میں آپ کے سامنے آٹھ منٹ کے لیے خطیبِ زیوکار ناشرِ مسلکِ علی حضرت حضرت مولانا قاری محمد یعقوب رضا واحدی رامپوری کو پیش کرنا ہوں بہت جل تکشریف لائیں دونوں ہاتھوں کو خداوں میں لہرہا کے بولیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالہ نعرِ غوثیت مسلکِ علی حضرت عرصِ طیبی واحدی لائقِ تکریم قابلی صدر ترام موزز علماء اکرام وحاضرین بجلس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلِهِ وَاسَابِهِ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْمَتِينُ الْمُعِينُ الْمُبِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ شَاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ آئیے حضرات بلا تاخیر بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گمبدِ خضرہ کی جانب لو لگا کر سرورِ کائنات فخرِ موجودہ سیدو سادات صاحبِ کمالات باہرِ جملات جانِ حسنات مجیب و دعوات افضلُ الانسان جانِ ایمان دنو علم کی شان خدا کے بہوان بخلوق کی بیزبان صاحبِ قرآن رسولِ دیشان جانِ عالبین تواہا و یاسیم پنیسِ بے کسان چارہ سازے درد و مندان فخرِ رسولان مالکِ ہفتہ سما نادیشِ حردو جہا مکی سردار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگو سات یعنی حضور احمدِ مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس بنا ہوئے درودِ پاک کی ڈالیاں نچاور کریں اور محبت سے پڑھیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا و شفینا و نبینا و کریمنا و مولانا محمدی و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلامن علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خضراتِ محترم بڑی محبت و رقیدت کے ساتھ عرصِ واحدی میں ہم سب حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمالے عرصِ واحدی میں آٹھ منٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے حقا کا صدقہ ہے کہ اتنی مقدس جگہ پر آٹھ منٹ بھی اگر بولنے کا موقع مل جائے تو وہ بہت زیادہ ہے محبت سے بولیں سبحان اللہ ایک مرتبہ بولیں یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ سب نبی کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ملا یہ سب نبی کا صدقہ ہے آج عرصِ واحدی منا رہے یہ سب نبی کا صدقہ ہے دنیا میں کائنات میں جو بھی چمکا اسے کس نے چمکایا مدینے والے تاجدار نے چمکایا میرے پیارے آقا نے چمکایا حدیثِ پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں بڑی پیاری حدیثِ پاک ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ ذرا غور کریں کتنا عظیم و شان مرتبہ ہے میرے آقا کا سرکار فرماتے گئے اولو مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ وَخَلْقَ الْخَلْقَ مَا خَلْقَ تَوْ نُورِ وَا عَنَا مِن نُورِ الرَّهِ وَمَا جنوب بنے میرے نبی کے نور سے ذرا خور کرو مسلمانوں آقا فرماتے وَخَلْقَ الْخَلْقَكُلْ لَهُمْ مِن نُورِ تمام مخلوقات کو میرے نور سے چھمکایا گیا تمام مخلوقات میرے نبی کے نور سے چھمک رہی ہے تو ہمیں کہنے دو جبریل چھمکے میرے نبی کے نور سے نیکائیل چھمکے میرے نبی کے نور سے عسرائیل چھمکے میرے نبی کے نور سے عسرائیل چھمکے میرے نبی کے نور سے شیز چمک نبی کے نور سے حضرت عبراہیم چمک نبی کے نور سے حضرت موسیٰ چمک نبی کے نور سے حضرت عیسیٰ چمک نبی کے نور سے اے بلگرام شریف کی سر نبیم پہ جمع ہونے والوں زندہ دل مسلمانوں حرس باہیدی میں آنے والوں سرا غور تو کرو آقا فرماتے گئے تمام قائنات چمکی میرے نبی کے نور سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سم مصطفیٰ کے نور سے چمک رہے گئے لیکن اور سے واہیدی کے موقع پر بلگرام شریف میں بیٹھ کر کے دربارے غرس دربارے واہیدی میں بیٹھ کر کے ہم مدینہ کی طرف کرو کر کے تمام واہیدی غلام عرض کرتے ہیں مدینہ والے تاجدار کی بارگاہ میں اے صدیب کو چمکانے والے آقا اے عمر کو چمکانے والے آقا اے عثمان کو چمکانے والے آقا اے علی کو چمکانے والے آقا اے حسن کو چمکانے والے آقا اے حسین کو چمکانے والے آقا امامِ اعظم کو چمکانے والے آقا غوصِ اعظم کو چمکانے والے آقا خاجہ غریب نواز کو چمکانے والے آقا حضرتِ نظام الدین کو چمکانے والے آقا سابیرِ پاک کو چمکانے والے آقا آلہ حضرت کو چمکانے والے آقا شابر قدللہ کو چمکانے والے آقا صدرالفازل کو چمکانے والے آقا حافظِ ملت کو چمکانے والے آقا مفتی اعظم کو چمکانے والے آقا میر سید عبدالواحید کو چمکانے والے آقا میر تییر کو چمکانے والے آقا میر محمد تاہیر کو چمکانے والے آقا میر سید سکر